بھاگ بھاگ بھاگے بھاگے کہاں چل رہے ہیں سب ہم بھی دیکھے سارا کیا ہونے والا ہے اب آج کی شام کولکاتا کے نام یہ ہے سانڈ لیٹس تیڈیا مٹا فیلہ رشا تیسی ہے میرے نام تو کھل 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 انڈیا میری جان تو کھل 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 انڈیا میری جان آجیا ہم موجود سکتی فٹھا زین جوان تیرے نام تو کھل 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 انڈیا میری جان نا جان ہے تو کھیل کی فیفا والکب پر آج تو کھل ہیرو آئی ایسل میک کمون انڈیا自己 پوٹبال 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 hi guys this is salt lake stadium in kolkata اور میں آپ لوگوں کو آج لے چاہ رہی ہوں isl hero isl football match دیکھنے ہاں آج میری پہلی بار football match پہ میں جا رہی ہوں hero isl کے اور وہ بھی kolkata پہ آکے تو یہاں پہ مجھے پتا چرہ کہ یہاں پہ match ہونے والے ہیں تو ملکلی مجھے ٹکٹ مل گئے یہاں کے جو ایٹی کے مہن پاکان ٹیم ہے وہاں اس club سے مجھے ٹکٹ مل گئی club کے میمبر کے درو آپ چاہے تو online پہ بھی ٹکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کلاس میں جا کے لے کے آنا ہے تو یہاں دیکھیں ہم سٹیڈیم کے پاس آئے گئے ہے کتنے لوگ آ رہے ہیں جلسی پینکے آ رہے ہیں ویسے بھی آ رہے ہیں یہاں بہت سارے بھی ٹکٹ ہوئے ہیں سب فلیک لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں ایٹی کے مہن پکڑ کے فلیک بہت بڑے فلیک پکڑ کے یہاں پہ کچھ انٹرویس جل رہے ہیں چینل سے لوگ آئے ہیں میڈیا سے لوگ آئے ہیں اور یہ میں اسٹریس پیٹرو پہ آئی ہوا میٹرو پہ آ سکتے ہیں باس پہ آ سکتے ہیں ٹکسی پہ آ سکتے ہیں یہ میٹرو پہ آئیں گے تو اسی ہوگی کیونکہ اسٹیڈیم کے نام پہ ہی سٹیشن بنا ہوا ہے زورلک سٹیڈیم وہاں پہ اتر کے آپ کو تھوڑا پیدل چلنا ہے کیونکہ بہت بڑا سٹیڈیم ہے بہت سارے گیٹ سے آپ کو جو دیکھت میں آپ کو جو گیٹ میں دیا ہوا کا گواہ جانا یہاں لائن دیکھیں اتنے سارے لوگ آگئے ہیں پہلے سے لائن دیکھے کھڑے ہیں ہمارے چار نمبر گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ہم چار نمبر گیٹ کے پاس آگے ہیں یہاں بہت دیکھیں ہیں یہ دیکھیں فلائنگ دیکھیں چارے جیسے پھکرے ہیٹ بہت سکتے پھکرے ہمیں بھول رہے تھے کل میں کالرس کر رہے کے لئے یہ دیکھیں فلائنگ دیکھیں تو یہ اٹھیکی موڈ بگن کے فلائنگ سے دیکھیں یا کئی لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ کولکاتا کے خیم میں تو اس کا ہوم میں اچھے اس لئے یہ کہ سپورٹرز زیادہ دیکھ رہے ہیں اور اب گیٹ کھول دیئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے ٹیکیٹ ٹیکیٹ ایسے ہوتے ہیں ایسیل میچ کے اور گیٹ پہ بہت ساری پولیس ہے اور پیچھے لائن دیکھیں یہاں پہ چیکنگ بہت ہو رہی ہے چیکنگ کے بعد ہم اندر آگئے ہیں یہ سٹیڈیم کا ہمیں لیول ٹو پہ بڑا ہے یہاں سے تو ہم جا رہے ہیں اور یہ گراؤنڈ کے اندر دیکھیں ایسے دیکھتے ہیں کچھ بہت بڑا گراؤنڈ ہے بہت ساری آرڈینس یہاں پہ آ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں پریکٹس ڈارٹ ہو گئے دونوں گول کی پر پریکٹس کر رہے ہیں سائٹ پہ یہ دیکھیں پول کی پر کے لیے الگ پوسٹیں پریکٹس کرنے کے لئے یہاں پلیئرز بھی آگئے پریکٹس کرنے تو نوئی ٹیم کے پلیئر آگئے ہیں اور دیکھیں پریکٹس پہ بھی کتنا شور مچھا رہے درشکوں نے تو بہت ہی کریز یہاں پہ فوٹبال کے میں دیکھ رہی ہوں میں تو بہت دنوں سے سوچتی تھی کہ ابھی میں فوٹبال مچ نہیں میں دیکھ رہی ہوں وہاں کریکٹ بہت دیکھتی ہوں میں ہر سال جاتی ہوں دیکھتی ہوں پر میں پہلی پر دیکھ رہی ہوں وہ بھی سامنے سونے پہ پہ تو دیکھ رہی ہیں پر سامنے سامنے دیکھنا کوئی اور بات ہوتی ہے موسیقی اب یہاں یہ دیکھئے آڈینس دیکھئے پورے بھر چکے ہیں ادھر ادھر سب اٹھکے مون باگان کے فینز بیٹھے ہیں جتنا بھی میں دیکھ رہی ہوں سب ایک ہی ٹیم کے سپورٹر سے پولیس بھی اندر ہے اور یہ دیکھئے پلیئرز انٹری لے رہے گراؤنڈ پر دونوں ٹیم کے پلیئرز انٹری لے رہے ہیں اب نیشنل انتھم ہوں گی خیل سٹارٹ ہونے کے پہلے اس کے بعد خیل سٹارٹ ہو جائے گی اور دوسرے طرف جو ہے ادھر تھوڑا خالی دیکھ رہا ہے پر ادھر پوری کی پوری بھری ہوئی ہے یہاں پہ یہ جو سٹیڈیم ہے یہ دونوں طرف ڈیفائٹ کر دے گئے ایک طرف اٹھکے مون باگان کے لئے اور دوسرے طرف یہاں کے بھی ایک اور ٹیم اس بینگول کے لئے کیونکہ دونوں ٹیم میں بہت ریوالوی ہے اس لئے ایسا ہوا ہے اور ابھی خیل سٹارٹ ہو گئے ہیں فارسٹ اپ کے لئے دیکھئے ادھر ایک گول پوسٹ کے پیچھے ہی ہم بیٹھ رہے ہیں اس لئے ہم اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں ادھر سے اچھی دیکھ رہے ہیں پلیارز بھی سب دیکھ رہے ہیں بال بھی دیکھ رہے ہیں بال کدھر جا رہے ہیں ادھر جو گول پوسٹ ہے یہاں پہ اٹھکے مون باگان کو گول کرنا ہے اور اپوننٹ کو دوسرے طرف گول کرنا تو دیکھتے کون گول کرتے ہیں پہلے اب بھی ایسے ہیرو آئی ایسل میچ پہ جائیے انڈیا کے وے اور بھی جو فوٹبال میچ ہوتے ہیں وہاں جائیے انڈیا کو سپورٹ کیجئے ہیں فریقی کھوڑ رہی ہے ابھی فریقی کھوڑ رہی ہے پر گول نہیں ہوئے گول مس کر دیے یہ دیکھئے آڈینس بہت ہی سیریسلی دیکھ رہے ہیں پورے پورے بھڑ گئے ہیں یہاں پہ دیکھا رہتے ہیں 64000 102 آڈینس آج موجود تھے یہاں پہ کافی ساری بھیڑ ہے دیکھئے تو آپ بھی چاہیے آپ کیوں بیٹھے ہیں آپ گھر میں کیوں بیٹھے ہیں آپ بھی گراؤنٹ پہ جائیے انڈیا کو سپورٹ کیجئے کیونکہ ہر انڈیا کے ہر سٹیٹ پہ اگر انڈیا کو ایسے سپورٹ کرے گی فوٹبال کیلئے تب ہی ہماری فوٹبال کی انفرسٹرکچر گرو کرے گی تب ہی انڈیا وال کپ پہ جائیے اور اب ہی سٹارٹ ہوئے گا سیکنڈ ہاف ہاف ٹیم کے بعد سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہو گئے اور یہ دیکھئے ابھی سامنے یہ جونئر جو پلیئر سے جو ریزب میں رہتے ہیں وہ پرکٹس کر رہے ہیں یہ دیکھئے سامنے دور رہے ہیں کیونکہ ابھی چینج بھی ہو سکتے ہیں پلیئر سے اس لئے اُدھر کھیل جاری ہے اور ابھی گول ہو گئے پہلی پا یہ دیکھئے گول بھی دکھا رہے ہیں پہلی گول ہو گئے یہ ٹھیک ہے مون بگن کی وہ اس طرف اپوسٹ سائٹ پہ گول ہوئے ہیں اس لئے میں آپ کو دکھا نہیں سکی اتنا تک میں دکھا نہیں سکتی بیٹھ کے بہت بڑا گراؤن کے اس طرف گول ہوئے ہیں اور آرڈینس دیکھئے کتنے شور مچا رہے ہیں آپ سمجھیں سکتے گول ہوا پہ بھی دکھا سکرین پہ بھی دکھائے تو دکھے ایٹھ کے مہون بگان کے جو پلیئر ہیں دمیتری وہ گول کیے ہیں اور یہ دیکھئے کہ آرڈینس کتنے شوشیلہ ہیں آپ کو بھی ایسے شوش دکھانا ہے گراؤنڈ پہ جا کے اور انڈیا کو سپور ضرور کرنا ہے کیوں کریں گے نا آپ پھر کھل جاری ہے ایک اچھے سیف کیے گول کی پڑھنے اور پھر سے گول ہو گئے اٹھ کے مہون بگان کے اس طرح گول پھر سے ہو گئے اس لئے اس لئے دو گول ہو گئے ان کا زیرو ہے اس لئے اٹھ کے مہون بگان نے جیتنے والے کیونکہ ابھی نائنٹی منٹس ہو چکے پاس منٹ اور ایکسٹر ٹائم دیا ہے ابھی ان لوگوں کا چانس بہت کامی ہے جیتنے کی تو یہ ٹیو جیتنے والے ہیں دیکھیں کتنے شور مچا رہے ہیں تو دو گول ہو چکے ہیں ابھی میچ ختم ہی ہونے والے ہیں تو ہم یہاں سے نکلتے ہیں اوکے یہ جتنی زیادہ بھیر ہے یا تو بوم بھی پھٹ رہے ہیں آندر یا آندر بوم بھٹ رہے تھے تو میں جلدی نکل گئی تو نکل نہیں پاتے اور ابھی میٹرو پہ آگے میٹرو پہ تکھی ہیں کتنے سارے بھیر ہیں یا ابھی ابھی لوگ جا رہے بہت سارے لوگ پہلے نکل آئے ہیں میرے طرح دیکھیں ابھی شور مچا رہے ہیں اور میں ابھی پھر سے آگئے وہی شیالہ سٹیشن پہ جو میں آپ کو پچھلے ایک ویڈیو پہ تکھائیتے ہیں اور یہاں بھی دیکھیں اپنین ٹیم کو تانہ دیتے دیتے جا رہے ہیں کہ اس کا نہیں ہوا ہے کھول اس لئے اور یہ دیکھیں اس ٹیشن رات میں بھی کتنی بھیر رہتی ہے یہاں کے سب سے کراؤڈر سٹیشن ہے کلکاتا کے اور یہ دیکھیں اللہ شیال اللہ لکھا ہوا ہے بہت سارے سٹورز بھی ہے جویلیری سٹورز کھانے کے لئے کیف سی بھی ہے بہت ساری کچھ ہے جیسے کہ ائرپورٹ میں ہوتے وہاں بھی ایسا بنا رہے ہیں اس لئے بہت اچھی لگ رہے ہیں یہ اس ٹیشن اور پھر یہاں کافی زیادہ یہاں ہر وقت بھیر رہتے ہیں تو میں بھی جا رہی ہوں پھر کے اندر تھوڑا زیادہ اور بات نہیں کر سکتی پر فیڈیو آپ کو پسند ہے تو ضرور لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اس فیڈیو کو تب ضرور شیئر کیجئے آپ کے دوستوں کے ساتھ کیونکہ اس فیڈیو جتنا زیادہ شیئر ہوگی تب لوگ اور زیادہ ساہیت ہوں کہ انڈیا فوٹبال کو سپورٹ کرنے کے لئے تب ہی انڈیا کی فوٹبال گروہ کرے گی اور انڈیا والڈ کپ میں جائے گی تو ہمارے ساتھ صد بنے رہیے اور ملتے ہیں نیکس فیڈیو پہ تب تک کے لئے با بائی